موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ علیہ السلام علیکم ناظرین پروگرام راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاصلی خالد خالقِ عرض و سماء کے بابرکت نام سے ابتداء جو اس کائناتِ حضرت و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے اور بے حد درود و سلام آقے دو جہاں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ناظرین آقا علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے ربیو لول کی ساتھوں میں ہم نے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا فضائل خسائل کی بات کی اب ہم سیرتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو کہ جاری ہے یہ ایسی سیرت ہے کہ جس کتنے گوشے ہیں ہم جتنی بھی بات کریں وہ بات ادھوری ہی رہے گی تیری اصاف کا کباب بھی پورا نہ ہوا زندگیہ ختم ہو جاتی ہیں خلم ٹوٹ جاتے ہیں بڑے بڑے انسان دنیا میں آئے سیرت پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئیں مگر کوئی بھی حق ادا نہ کر پایا کیونکہ خالی کے عرض و سبا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کائنات والوں تم سب کے لیے جو ایسی ذات جو عُسْوَةِ حَسَنَا ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے جو جتنا ان کے قریب ہوتا جائے گا جو جتنا ان کے اصاف کے قریب ہوگا ان کی ذات کے قریب ہوگا اس پہ اتنا ہی کرم ہوگا ہم زندگی گزارتے ہیں ناظرین ایک ہے انسان عبادت کرتا ہے ایک ہے انسان کے جو دنیاوی معاملات ہیں دنیاوی معاملات کو صدھارنے کے لیے دنیاوی معاملات کی بہتری کے لیے آکر علیہ السلام کی تعلیمات ہم پہ کتنے اثر انداز ہوتی ہیں اور آکر علیہ السلام کی تعلیمات کون سی ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامجاب اگر بزنس مین ہے تو بزنس مین بنے اگر باپ ہے تو باپ ہو بیٹا ہے شہر ہے تاجر ہے کچھ بھی ہے اگر ریاست کا سربراہ ہے اسے آقا کی صیرت سے کیا ملتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز مذہبی سکولر علامہ مفتی اختر رزا نوناری صاحب السلام علیکم خوش آمدل مفتی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے مرکزی علامہ مشاہخ ونگ کے رہنماں ہیں ممتاز مذہبی سکولر علامہ محبت افضل حیدری صاحب السلام علیکم خوش آمدل مفتی صاحب اور سب آپ سے آغاز کریں گے آقا علیہ السلام کی صیرت طیبہ کے حوالے سے قرآن پاک کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار کی صیرت ایک ایسا موضوع ہے جو تا قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ بیان کرنے والا خود تو ختم ہو جائے گا لیکن یہ بیان ختم نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا تعلق خود خدا کی ذات کے ساتھ ہے صحیح اس کو بیان کرنے والا خود اللہ ہے جب اللہ بیان کرنے والا ہے اور ساری مخلوق کو موت آئے گی اللہ اس وقت موجود ہوگا اللہ ہوگا یا ذکر مصطفیٰ ہوگا صحیح حضرت امہ عیشت صدیقہ صدیقہ کینات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے آ کر سوال کیا کہ امہ حضور ہمیں آقا علیہ السلام کی صیرت طیبہ کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب کے صحابہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا حضور کی اخلاق کے بارے میں پوچھا جو جی جی سرکار عبد قرار کے اخلاق کریمہ کے بارے میں یا انہوں نے کہا کہ ہمیں سرکار کی زندگی کا کوئی عجیب ترین واقعہ ہو تو وہ سنائے اخلاق بھی تو صیرت کے پہلو ہے اگر دونوں کو ملا بھی لیا جائے اخلاق بھی تو صیرت سے ہے بلکہ میں تھوڑا سا یہاں سے ایک جملہ ملانا چاہوں گا ملانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر میکل صاحب نے سو شخصیات پر ایک اپنی کتاب لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے مقبول ترین لوگوں کا ذکر کیا اور اندازہ کریں اس بات سے حالانکہ وہ خود مسلم نہیں ہیں جب اس نے ترتیب دی تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا کا ذکر کیا اور جب اس بات کو دیکھا جائے تو وہ ذکر جقیناً دنیاوی معاملات میں ہوگا کہ وہ جو ہستی ہیں انہوں نے کیسے نظام کو چلایا دینی طرف سے تو اس کو کوئی غرض نہیں ہوگی بلکہ اسی بات پر نا ان سے کسی نے سوال بھی کیا کہ ڈاکٹر میکل صاحب آپ نے ان کو صرف ارست لکھا اگر لکھنا بھی تھا حضرت عیسیٰ کو لکھ دیتے اور ان کے بعد جو ہے آپ ان کا تذکرہ کر دیتے انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں میں نے ایسی پڑھی ہیں کہ میں مجبور ہو گیا ہوں اگر ان کا ذکر پہلے نہ کرتا تو نہ انصافی تھی خیانت ہوتی علمی خیانت کر دیتا علمی خیانت ہوتی وہ چیز کیا ہے تو وہ ڈاکٹر میکل صاحب اپنی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں جن کے اندر صرف ارست سرکار کے اخلاق مبارک کے بارے میں سبحانہ ذابطہ اخلاق اور سرکار کی آجزی و ان کے ساری والی دین اسلام کے لئے جو مسائی ہے جو جد و جہد ہے کوشش ہے تو یہ ہمارے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھی انہوں نے اس چیز کو بالکل واضح الفاظ میں مانا بھی ہے ذکر بھی کیا ہے تو ہم کیوں نہیں اس بات کو آج دیکھیں کہ جو بات غیر بھی مانا رہے ہیں آپ نے جو کی ہے میں چاہوں گا اسی پر تھوڑا رہتے ہیں کہ اخلاق اور آجزی دونوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے دونوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے اپنی ذات کے ساتھ تو نہیں ہے آجزی آپ کریں گے اخلاق میں آپ سے اچھا بولوں گا میرا اخلاق جھلکے گا دونوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے آپ شامل کر دیں حضری صاحب انسان اللہ گفتو آگے بڑھے گی آپ بتائیں کہ جو بات یہاں پر رکی ہے آکر اسلام کی اخلاق اور آجزی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ اس نام کے پہلے لے کر آتے ہیں فرمایی کا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و بن صلی اللہ علیہ وسلم سوری الكریم سب سے پہلے بات یہ ہے وقاص بھئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تجیبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لئے فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لئے رہنمائی ہے جو ٹھیک ہے اس لئے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے شاید میکل کو ڈاکٹر میکل کو اس کام کے بارے میں جو ابھی تذکرہ ہو رہا تھا منتخب کیا انہوں نے جو بات کیے انہوں نے چند ایک وجوہات لکھی ہیں دیکھیں جو اخلاق ہوتے ہیں اخلاق دراصل آدات کا نام ہے ٹھیک ہے جو آپ کی چوبیس گھنٹے زندگی میں بار بار آپ سے بغیر تکلف کے ساتھ یہ بڑی یہاں بات بغیر تکلف کے وہ اصل میں آدات ہوتی ہیں ہم ان کو اخلاق کہتے ہیں تو اخلاق جو ہے آدات کا نام ہے ان آدات یعنی اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا جی سب سے پہلی بات جو میں نے دیکھی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عادل اور انصاف ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر وہ سچائی ہے جو کسی اور کے پاس اتنے میار والی نہیں تھی اب جو عادل اور انصاف ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک ہے انصاف و عادل اور ایک ہے عادل و احسان ٹھیک ہے جو عادل ہے یہ معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے بالکل ٹھیک ہے اور جو احسان ہے یہ انفرادی طور پر انسان کو ترقی کرنے کے لئے فیدہ مثال کے دور پر احسان کیا ہے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے آپ دھگنی نیکی کریں جو ٹھیک ہے اور عادل کیا ہے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے آپ اتنی نیکی کریں آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرتا ہے آپ اتنا ظلم کریں یعنی برابر سرابر ہو اس کو کہتے ہیں سوال یہ عادل ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صیرت تجربہ میں ہمیشہ احسان سے کام لیا ہے سبحان اللہ یعنی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر نیکی کی جیسا کہ ایک یہودی آیا حضور علیہ السلام نے ان کی خجوریں دینی تھی تو زور سے چادر مبارک کھینچی اس قدر زور سے کھینچی کہ جہاں گردم مبارک پہ نشان پڑ گئے فاروق عاظم بڑے غصے میں آئے تو فاروق عاظم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان کا حق بنتا ہے کیونکہ میں مقروض ہوں فرمایا ان کو ساہ لے جائیں اور لے جا کر ان کو ایک خجور ان کی ساہ دیں اور دو ساہ اس کو اوپر دیں جب وہ آدمی وہاں پر گیا اور اس سے خجوریں ملی تو اس کے بعد وہ خجوریں لیتے ہوئے آدمی رک گیا فاروق عاظم سے کہا مجھے ان سے ان کے پاس دوبارہ لے کر جائیں اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اخلاق سے متاثر ہو کر انہیں پیغمبر اللہ علیہ وسلم کو سامنے کلمہ پڑا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جو ہے اتیار بھی ہو غلام بھی ساتھ ہو تو پھر بھی یہ کہنا کہ اس سے کچھ نہیں کہنا میں اس کا مقروض ہوں یہ اخلاق کی بہت بلندی ہے یہ یہ وہ بلندی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرما انکل علا خرق عظیم یہ اللہ کریم کا فرمان ہے یہاں پر کسی میکل کی کسی اور ڈاکٹر کی کوئی حسیت نہیں جہاں خالے کے کہنات یہ فرما رہا ہے کہ آپ عرفہ و عالی درجات پر ہیں تو اس کے بعد میرے خیال میں کسی اور ثبوت کی بات دیکھیں شانِ آقے دو جہاں کی بہت ساری ہیں جس کو عظیم کہا وہ اخلاق ہیں اخلاق ہے اخلاق کو عظیم کہا اخلاق کو عظیم کہا پیغمبر علیہ السلام کی جو ویسے تو ان کی ہر شانی عظیم ہے ہر شانی عظیم ہے بسیت فکر اخلاق کے بارے میں جب اخلاق کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی وہ ایمان نہیں لہتے امیہ بن خلق کے بارے تھے وہ رات کو چکی پیستے تھے صبح کو بکرییاں چراتے تھے ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام گلی میں سے گدرے آواز آ رہی تھی رونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے پوچھا کیوں رہو رہے ہو جی کہ صبح کو بکرییاں چراتا ہوں شام کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے لئے چکی پیستے کیا میں انسان نہیں ہوں میں بھی تو گھوشت پوسٹ کا انسان ہوں تھک جاتا ہوں اپنی قسمت پر رہتا ہوں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چلو بیٹھ جائیں میں آپ کی جگہ پیتا ہوں پیس لیتا ہوں تین دن مسلسل ایسا کرنے کے بعد تیسرے دن حضرت بلال نے بڑے تعجب کے انداز میں پوچھا کہ آپ کون ہیں اس معاشرے میں تو اتنا ہمدرد میں نے انسانیت کا نہیں دیکھا آپ کون ہیں مجھے بتائیں تو صحیح انہوں نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں تو حضرت بلال نے فرمایا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو مجھے کلمہ پڑھیں حضرت بلال بھی اسی طرف بیسوں مثالیں ایسی دی جا سکتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ ہمارے لئے وہ انہوں نے چھوڑے ہیں مسلمان آج اخلاق حسنہ سے محروم ہیں اخلاق حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آداد جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم تک پہنچی ہیں ہم انہیں بالکل متروک کر چکے ہیں بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ اخلاق کی بلندی بھی ہے اور جہاں سے بات مفتصب آپ نے چھوڑی تھی اسی بات پر منہ آگے بڑھایا اور آجزی اور اخلاق کے بارے میں اس نے انسپائر ہو کے جب بک میں سر فرست آقا علیہ السلام کا نام لکھا دیکھیں کیوں نہ جب یہ اتنا واضح کردار ہے اس کردار کو دیکھے دنیا عرب کے وہ لوگ جہاں جہالت ہے فرسودہ نظام ہے ذہنی پراغندگی کے باوجود بھی وہ لوگ دائرہ سلام میں داخل ہو جاتے ہیں یہ اخلاق ہی تو ان کو اس طرف لے آئے دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا دین اسلام میں محمد کے اخلاق سے پھیلا ہے صحیح اور اخلاق کی پھر مثالیں میں کہتا ہوں کہ جو بھی کتاب اٹھائیں حدیث کی تفسیر کی تو ہر جگہ پر مختلف مثالیں دی گئی ہیں امام بخاری نے بہت بڑی پیاری حدیث پاک کوڑ کی حضرت سہل سے روایت ہے کہ ہم مدینہ تیبابیں مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام کی ذاتِ اکدس کے ساتھ بیٹھے تھے ایک بی بی آئی باپرد آقا علیہ السلام کو ایک تحفہ پیش کیا آپ سب سے پہلے تو اس بات سے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ بارگاہ نبوت ہے مسجد نبوی ہے مدینہ کی سرزمین ہے اگر وہاں بھی عورت آتی ہے تو بغیر پردے کے نہیں آتی ہے سرکار سے بڑھ کر تو کوئی متقی نہیں ہے برکو ٹھیک پرہزگار نہیں ہے صحابہ سے بڑھ کر کوئی اہلِ تربیت نہیں ہے آقا علیہ السلام کی حضورت میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چادر بنی ہے میں چاہتی ہوں حضورت آپ قبول فرمائے اور قبول بھی فرمائے اور اس کو زیبتان بھی فرمائے اپنے استعمال میں بھی لے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام آپ تو ہر ایک کے دل جو ہی فرمانے والے ہیں سرکار نے وہی چادر لی صحابہ کہتے ہیں سرکار کو ضرورت بھی تھی اپنے استعمال کے لیے سرکار نے چادر مبارک لی اور حجرہ شریف میں تشریف لے گئے وہاں جا کر سرکار نے زیبتان فرمائے جیسے مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا ایک صحابی اٹھے آج کہتے ہیں حضور کتنی خوبصورت چادر ہے سرکار انداز تقلم کو سمجھ گئے اور انہوں نے آرز کی حضور بڑی پیاری چادر ہے اگر مجھے عطا فرمائے سرکار تھوڑی دل بیٹھے اس کے بعد تشریف لے گئے چادر مبارک سرکار نے لی اکٹھے کے اور واپس آ کر اس صحابی کو دے دی جیسے صحابی نے چادر لی تو باقی صحابہ نا ان سے یہ بات کرنے لگے کہ یار تمہیں پتہ بھی ہے کہ سرکار کسی سائل کو امس سائلہ فلا تنہا کسی سائل کو جنک نہیں دینے والے اور دوسری بات بھی آپ کو پتہ ہے علم ہے آپ کے نالج میں ہے کہ سرکار کو ضرورت بھی ہے صحیح اس کے باوجود آپ نے سوال کر دیا جب بار بار صحابہ نے اس بات کا اسرار کیا تو وہ صحابی بول پڑے کہنے لگے یار مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے مانگی کیوں سرکار سے لی کیوں صحابہ نے پوچھا حضرت سہل راوی ہیں اس کے آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے چادر اس لیے لی کہ جب میری روح قفص انصری سے نکل جائے مجھے موت آ جائے اور مجھے غسل دیا جائے اور اس کے بعد مجھے اسی چادر میں کفن دیا جائے کہ جو چادر سرکار کے جسم اطحر سے لگ اللہ اکبر اور جسد اطحر سے چادر کا لگنا اور میرے لیے ان کا یہ نظریہ تھا کہ میرے لیے یہ چادر باعث نجات اور قبر کے اندر چھٹکارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ہی چمک گیا بلکہ صرف دنیا میں نہیں قبر میں اور آخرت میں آخرت میں ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا آقا دو جہاں کے دامن سے جڑ جائے گا وابستہ ہو جائے گا اس میں اتنے اثرار کھلیں گے اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوگا اور آقا دو جہاں کی جو محبت سین میں آجاتی ہے تب انسان دیکھیں جس کی سیرت پر عمل کرنا ہو اس سے محبت ہی آپ کو نہیں ہے تو آپ چیزیں کہاں سیخص کریں گے حیدری صاحب فرمائی گا کہ محبت ہو تو انسان سیرت کے قریب جاتا ہے محبت ہی نہ ہو تو سیرت کو کون اپناتا ہے ایسے ہی ہے دیکھیں اطاعت یہ ہمیشہ وابستگی رکھتی ہے محبت کے ساتھ اگر آپ کسی کے فالوور ہیں یا کسی کی اطاعت کرتے ہیں ان کا جز محبت آپ کے دل میں نہیں ہے تو کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں گے اس لیے اللہ تعالی نے دورانے مجید میں جب کوئی سیاسی سربراہ ہو کسی جماعت کا یا مذہبی ہو اس کے فالوور اس کے ڈریسنگ کو بھی فالو کرتے ہیں ہر چیز کو اس کے پیننے کو اسی طرح چلنے کو تکلم کرنے کو ہر چیز سرے لوگ ایسے سیاسی لیڈرز ہیں جو آج بھی بڑے لوگ ان کو اس ذرہ کاپی کرتے ہیں یہ محبت کی علامت ہے اس لیے محبت سب سے پہلا جز ہے کسی کی اطاعت کرنے کا پیغمبر صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو پھر آپ دیکھیں معاملہ اُلٹ ہو جائے گا کیسے آپ اس وقت اللہ کے عاشق ہیں لیکن جب آپ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ کریم آپ کا عاشق ہو جائے پھر معاملہ سارا ہی اُلٹ ہو جائے گا یعنی آپ معشوق ہو جائیں گے اللہ آپ کا عاشق ہو جائے پہلے آپ رسول پاک کو چھوڑ کے اللہ کے طرف گئے تھے ملا نہیں وہ اللہ نے بتایا کہ آپ میرے پاس آنا چاہتے ہو تو وہ راستہ میرے محبوب والا راستہ رہا اس لیے محبوب کی عدائیں محبوب کا قال قول فعل دراصل یہ وابستگی رکھتے ہیں محبت کے ساتھ جس قدر محبت ہوگی آپ حضرت عوی سقرنی کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کس کس صحابی کی مثال بھی جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں فارس سے چلے چلتے چلاتے چلتے چلاتے جب مدینہ پہنچے تو اس وقت وہ اس قدر خوشی سے جھومے کہ دراصل راہب کی بتاہ ہوئی جگہ تو یہی ہے جو آخری منظر ہے جو انہوں نے مجھے سمجھایا تھا یہ پہاڑ یہ چٹانے اور یہ خجور کے درخ میرا اصل میں مقام یہی ہے میں نے یہاں پر پیغمبر علیہ السلام نے ایسے کھلے دل سے استقبر فرمایا سلمان میرے گھر کا فرد ہے تو جو آپ دیکھیں وہ یہ جو اصل میں فرد محبت ہے دراصل آپ کو اطاعت کی طرف مجبور کرتا ہے ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو ان کی ادائیں اپنا کر تو ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں علامہ ابن عربی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اثر کے بعد پیغمبر صلی اللہ کی طرح چل کر دکھاتے تھے اپنی مسجد میں لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ چلتے اس طرح تھے تو ان کی چال پیغمبر علیہ السلام کی چال میں بدلی کیسے یہ اطاعت ہے اس لیے حضرت رومی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے سچائی کا راستہ ہیں لیکن جو دراصل میں نے راستے کا جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے محبت محبت کے ذریعے سے اہم بات ہے اور گفتگو کا سلسلہ یقینا آگے بڑھے گا کہ جس کی سیرت کو اپنانا ہوتا ہے ان سے محبت جب تک نہ ہو اور دل خالی ہو ان کی محبت سے تب تک بات نہیں بنتی آکر اسلام کی سیرت طیبہ کے نقش پر چلنا سرکار سے محبت کرنا ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا یہ تب ہی ممکن ہوگا جب دل میں آقل دو جہاں کی محبت ہوگی ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد آپ رہی گا ہمارے ساتھ خوش آمدی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں راہ فلا آج کا ہمارا عنوان آقل کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے آقل کے اخلاق نے عرب کے اس معاشرے کو بدلا کبھی پانی پینے پیلانے پہ جھگرا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگرا کبیلوں کے کبیلے اڑا دیتے تھوڑی تھوڑی بات ہوتی بچیوں کو زندہ دفن کرتے نہ جانے کرنے والے بن گئے پانی دینے والے بن گئے یہ کردار کہاں سے ملا یہ تربیت کہاں سے ملی یہ آقل اسلام نے کی تربیت کی ہے تو اپنا تربیت کے لیے جو تربیت کر رہا ہوتا ہے اس کا کردار سامنے جب ہوتا ہے اس کے کردار کو دیکھ کے ہی انسان انسپائر ہوتا ہے محسوس کرتا ہے کہ میری تربیت کرنے والا کیسا ہے آج ضرورت اس عمر کی بھی ہے تربیت کرنے والے بہت ملتے ہیں زبان سے کہنے والے ملتے ہیں اپنے ایسا کرنا ہے بگر کر کے دکھانے والے بہت کم ہے اور جو کر کے دکھایا جاتا ہے اصل اپنے آپ کو سامنے نہیں رکھتے اور آکر اسلام کی ذات نے خود کو سامنے رکھا تب ہی لوگو اسلام کی دانی بھائے بلکل آپ درست فرما رہے ہیں آج ہماری باتیں غیر اثر رکھنے والی ہیں اس کی من ریزن یہ ہی ہے کہ ہم خدبہ عمل یا اس پہ وہاں تک نہیں پہنچنے والے اور اس مقام اور مرتبے کو ہم خود نہیں پاس کے لیکن اس باتوں سے ہم اس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں لیکن اس چیز نے ہمیں صرف باتوں تک رکھ دیا مطلب کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہوں اور ہم خود نہیں ٹھیک ہونا خود سالوہ اس کے بعد ان لوگ نے دین کا کام کر کے دکھایا اور دین کا کام کرنے کے اندر جتنا ان کا ولولہ تھا جتنا اخلاص تھا جتنی محبت تھی تو آپ کے سامنے ہے کہ کہاں تک اسلام پھیلا تھا اور کئی مربع کے مربع اسلام فتح کرنے کے بعد رکا نہیں حتیٰ نور سے چمک اٹھی یہ سارا کا سارا جو تھا ایک طریبیت مصطفی کا اثر تھا آپ بڑی یہاں بات کی ہے میں حیدری صاحب آپ کی طرف ہوں گا آپ جہاں پہ ماشاءاللہ جیجید عالم دین ہے وہاں پہ ایک پولیٹیکل جماعت جو بلکہ حکمران جماعت علماء مشاہدین کے خاص عہدہ بھی ہے تو ریاست آقر السلام نے جس ریاست کی بنیاد رکھی کی بھی تو صیرت مصطفی ہے آقر السلام کی صیرت ہے کہ ایسے حکمران کے جو عداب دکھائے کہ وہاں پر اپنے پر سبی محفوظ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ جناب گزارج یہ نے حکمران بن کے بھی دکھایا کہ حکمران کو ایسا ہونا چاہیے اب رہی بات ہمارے ہاں جو فقدان ہیں جن چیزوں کا وہ دراصل جو بات آپ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ہمارے پاس اپنا کردار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے سامنے اپنی مثال فٹ کیا کچھ کیا گیا وہ کہا سے لینا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر کی بنائی ہوئی ریاست تمام مسلمانوں کی عقیدے کے طور پر ہمارا ایک مرکز ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں ان کی اتباع کرتے ہیں اور ہماری کامیابی اس ہی منحصر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن جو حالات و واقعات ہمارے ملک میں ہیں یہ کچھ اس طرح سے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ستر سال سے ہم ایک عجیب و غریب قسم کے نظام میں جکڑ دیا گئے تھے اب ایک دم آپ کسی نظام کو ہلائیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہا البتہ یہ ہے بنیاد رکھی جا سکتی ہے ایک تصور دیا جا سکتا ہے جس طرح علامہ اقبال نے پہلے ایک تصور دیا پھر قید آغم محمد علی جلال علی نے اس میں بھرپور طریقے سے رنگ بھرا تصور دینے کے بعد ساتھ نئے لیکشن شروع ہو جائیں گے تصور آپ کا وہی رہ جائے پھر تو اس لیے اب یہ جو مدینہ کی ریاست کا تصور ہے یہ عمران خان صاحب کا یا ہمارے حکمرانوں کا ایک وزن ہے اس کو وہ لے کر آگے چل رہے ہیں دیرے دیرے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آج نہیں تو کل یا پرس اسی بنیاد پر ہمارے ملک کو واپس آنا ہے کیونکہ یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا تو اسلام دراصل ریاست مدینہ ہی تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے جو خد و خال تھے ہم اس سے درہ دور تھے انصاف کا معیہ کرنا غریبوں کے ہمدردی کرنا ان کو انصاف دلانا ان کے حقوق ان کی دہلیز تک پہنچانا یہ بنیادی چیزیں ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ اس میں آج بھی اس طرح قابض ہے لیکن انشاءاللہ جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو لے کر آئیں گے خود بخود حق دار کو اس کا حق ملنا شروع جائے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی معاشرہ کی اور ایسی ہی ریاست کی بنیاد رکھی تھی کہ جس میں ہر شخص اپنا حق بڑے حقائق کے ساتھ لیتا تھا کوئی کسی کا حق دباتا نہیں تھا کوئی مارتا نہیں تھا ایسے یہ جب آپ قانون کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر وہ قانون آپ کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ سیرت سے ملتے ہیں وہ بات نہیں کرنی یہ بات نہیں کرنی سب یہ چیزیں ہیں جب خد و خارج سے دور ہوں گے سارے معاملات وہیں پر خراب ہوتے بلکل ایسا ہی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے نا یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جمہوری نظام یہ کوئی ایسا نظام جو ہمیں دنیا اور آخرت مقابی ایسا نہیں ہے اسلامی جمہوریت جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ کی سیرت کا نام ہے اسی چیز کو دنیا نے اڈاپٹ کیا دنیا ترقی کر چکی دیکھیں آپ کے سامنے ایک بات بڑی میرے ذہن بھی آئی آپ کے توسط سے برکت سے دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سیاست کو علیہ دہ رکھا تو میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر نے ساری دنیا کے نظام کو چیلنج نہیں کیا تھا آپ نے کیا باتشاہوں کو خطوط نہیں لکھے لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متبادل نظام لے کر آئے تھے سیاست لے کر آئے تھے یہی سیاست ہے اصل میں ہمارے ہاں جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں وہ دین کو علیہ دہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے سامنے جھوڑ بولیں یہ بڑا بڑا وسی ٹوپک ہے کہ ہوا کیا اس معاملے میں کیسے ہمیں تقسیم کیا کس پس پر بات کریں جی آپ مفصر کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں چھوڑی سی گزر اپنا حیدری صاحب سے کہا تھا کہ ریاست مدینہ کی بات تو ہماری حکمران بھی کر رہے ہیں لیکن پھر ایک خاص بہت سارا طبقہ جو ہے مفصر اس پہ بہت تفصیل سے بات ہم نے کرنی ہے آپ یہ بھی آتی چلی گئے سب سے پہلے تو آق نے انصاف دیا اور انصاف ایسا دیا کہ تمام کے لئے برابر یہ نہیں ہے کہ اپنا ہے اس کے لئے اور اگر کوئی غیر ہے تو اس کے لئے اور بلکہ ایک مرتبہ فاتوہ نامی عورت نے چوری کر لی تو اس قبیلے نے کوشش کی کہ ہم آق علیہ السلام سے کسی طریقے سے اس کام سے بچ جائیں کہ ہماری اس عورت کی ہاتھ نہ کٹے جائیں تو انہوں نے مختلف طریقے سے حرب استعمال کیے سرکار کے مو بولے بیٹے کو جا کر انہوں نے سفارش کی کہ حضور کو جا کر ارتجا کریں کہ ہماری اس میں توہین ہے اور ہماری اس عورت کے ہاتھ کٹے گئے تو جس وقت آق علیہ السلام کی بارگاہ اکدس کی اندر یہ صحابی رسول گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا لوگو پچھلی قومے بھی اس لیے تباہ و برباد ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے قریب والے لوگوں کے لیے قانون اور بنایا امیر کے لیے اور بنایا غریب کے لیے اور بنایا جس وجہ سے وہ قومے برباد ہو گئے آج اگر فاطمہ بینت محمد ہوتی اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اللہ کا نبی آج اس کے بھی ہاتھ کٹ کر یہ مثال تمہیں دیتا کہ قانون اسلام کا قانون مدینہ کا قانون دین کا اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے اس لیے آق علیہ السلام نے پہلا حکم یہ دیا کہ لوگو عدل و انصاف کے اندر چہرے نہ دیکھو ذات نہ دیکھو تعلق نہ دیکھو قرآن کو دیکھو حدیث کو دیکھو اگر قرآن و حدیث کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو پھر یاد رکھ لیں اللہ خود ہمارا محافظ ہوگا ایک مرتبہ روم کا صفیر آ گیا دورتہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تو آ کر مدینہ میں پوچھ رہے ہیں کہ ارمین امیر المومنین سے ملنا ہے لوگ نے بتایا ابھی ادھر سے گزرے ہیں انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمارے بادشاہوں کے پروٹکول ہوتے ہیں یا سکورٹی ہوتی ہے یا مختلف ایک انداز ان کے جانے کے ہوتے ہیں ویسی ہوگا وہ اندر گئے جا کر دیکھا ایک آدمیہ سویا ہوا ہے کوئی اس کے حالت نہیں ہے کہ جو ایک بادشاہ امیر المومنین لگے وہ واپس آ کر آ کر مسجد نبوی کے اندر لے گئے ان کو جا کر فاروق آزم کے ساتھ ملایا کہنے لگے یہ ہمارے امیر المومنین ہیں جس وقت اس صفیر نے یہ دیکھا تو ارز کرتے ہیں فاروق آزم آپ امیر المومنین ہیں آپ نے ارشاد فرمایا جی اس نے کہا نہ سیکورٹی نہ بادشاہ معاملات آپ نے ارشاد فرمایا لوگو سن لو جب میں اللہ کی رضا کے لئے عدل و انصاف سب کے لئے برابر کرتا ہوں تو اس لئے ہم لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے جو چیز تم کہہ رہے ہو یا تمہارے بادشاہوں کو ضرورت ہے تو اس لئے سب سے پہلے عدل و انصاف قانون سب کے لئے برابر ہونا چاہئے سب کے معاملات برابر ہونا چاہئے بظاہر موں کی حد تک یا زبان کی حد تک باتیں کرنے کے لئے تو میں بھی حاضر ہوں لیکن عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کریں اور انسان کی اصلیت تب ہی پتا چلتا ہے اور دوسرے کے لئے کیسے برابر ناظرین تو صیرت کا تعلق ہی لوگوں کے ساتھ ہے لوگوں سے آپ نے برطاو کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ اپنے کیسا رہنا ہے تو عدل و انسان کی فراہمی کی اس کے بعد معشرت کے حوالے سے حیدری صاحب کی آخر سلام نے لوگوں کی معاشر کو بھی اچھا کیا تاکہ جہاں عبادت کریں اللہ رسول کا ذکر کے وہاں پہ اپنی معاشر کو بہتر کریں اور ایسے مواقع میسر کیے تاکہ ہر کوئی آگے وڑھ سکے دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ کی آمد جو ہے وہ دراصل ریاست مدینہ کے بنیاد تھی آپ کی آمد ہی تو سب سے پہلے سیاسی طور پر پیغمبر نے مہاجرین کی جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ معاشی تھا آپ نے بہت خوبصورت بصیرت کے ساتھ اس کو حال فرمایا کہ ایک ایک صحابی کو ایک ایک مدنی صحابی کا بھئی بنا دیا اس طرح ستر پچتر لوگوں کا معاملہ ایک دن میں حال ہو گیا اگر ایک آدمی کے اوپر پڑھتا تو ظاہر سی بات ہے اس پہ بوجھ بڑھتا لیکن پیغمبر نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس کو حال فرمایا اس کے بعد جیسے ہی ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو پیغمبر نے لوگوں کو روزگار کے ایسے بہترین مشورے دیا اور ایسے روزگار کے راستے دکھے جس سے لوگوں میں خود اعتمادی پیدا ہو نہ کہ وہ اپنے آپ کو تحقیر کے راستے پر چلا پیغمبر نے ہمیشہ جب بھی کوئی اس بارے میں مشورہ کرنے آیا تو پیغمبر نے کوئی نہ کوئی کام کا مشورہ دیا کہ آپ اس کام کو کریں انشاءاللہ اس میں فیدہ ہوگا آپ خطبہ حجیت الویداء کو دیکھ لیں یہ جو پیغمبر کا خطبہ تھا یہ دو حیثیت ان سے تھا ایک تو پیغمبر اللہ کے نبی ہیں دوسرا یہ کہ والی ریاست بھی ہیں آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو سب سے پہلے اپنے ملازم سے بات کرنا شروع گی کہ لوگوں اپنے ملازمین سے اپنے خادمین سے بہترین رویہ اپنا ہو اس کے بعد اپنے غلاموں کے ساتھ بہترین رویہ اپنا ہو مزدوروں کے ساتھ بہترین رویہ اپنا ہو اپنے خواتین کے ساتھ بہترین رویہ اپنا ہو اپنے گھر والیوں کے ساتھ بہترین رویہ اپنا ہو اور غریبوں کو ان کی اجرت اس سے پہلے دو غریبوں کو حق نہ مارو زکاة ادا کرو رشوت نہ لو نہ جائز نہ حق کسی کا قتل نہ کرو کیونکہ میں خود حارس کا قتل ماف کر چکا ہوں اسی طرح حضرت عباس کی جو سود والی رقم تھی وہ ماف کر رہی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں پہ جانے والے کمزور ترین طبقات کی بھرپور ترجمانی کی تاکہ ان کو میرا معاشرہ میری حکومت بھرپور طریقے سے تحفظ فرام کرے گی اور ان کو حقوق بھی دے گی یہ ہمیشہ کے لیے آپ یون اے کے چارٹر کو دیکھ لیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خطبہ اٹھا گئے انہیں رکھا ہوا ہے اس سے بہتر انسانیت کے لیے بہترین قوانین انہیں میسر نہیں تھے کا نفسوز یہ ہے کہ ہم ہی اس معاملے میں مار کھا رہے ہیں اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو اٹھایا جسے لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے تھے ان کو اپنے مقام دنیا میں آپ کو ایک مثال دوں حضرت عمر رضی اللہ نے جس سے ایک جری صحابی جس سے مخلوق خدا تو کیا شیطان بھی اس سے خوف کھاتے تھے خوف کھاتا تھا شیطان اب وہ جب حضرت بلال کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں یا سید مطلب ہے میرے سردار اب بلال کو امیر المومنین یا سیدی کہہ کر بلائے تو آپ اندادہ کریں کہ مراتب اور ان کا جو مقام ہے وہ کس چیز کی طرف پیغمبر نے منتقل فرما دیا اعمال کی طرف نیکی کی طرف تقوی کی طرف کسی کی دنیا داری کی طرف نہیں ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک مشرقین کے جو بڑے سرداران تھے ان کو تبلیغ فرما رہے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے چند ایک مسائل پوچھنا چاہتے تھے تو پیغمبر علیہ وسلم کوشش تھی کہ شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی آخرت بدل جائے لیکن ان کی بات کی طرف اتنی زیادہ وہ توجہ نہیں دی ان کو چلو ان کو سمجھا دوں گا بات نہیں چونکہ مسلمان ہیں اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے بغیرہ دور پر اس کو سورت بنا کر نازل فرمایا آب اصابت اللہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہ اللہ کریم کی منشاہ یہ ہے کہ جو آپ کی طرف لپک کر آئے جو آپ کی طرف چانے والا آئے آپ ان کو زیادہ تعلیم دیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں ہمیشہ غریب اور کمزور طبقات کی فیور کی ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ابو جال میرے پیسے نہیں دیتا حضور علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور انہیں دروازہ کھٹکٹ آیا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرمایا کہ آپ ان کے پیسے نہیں دے رہے تو انہیں نگاچت دیتا ہوں وہ گئے اور پیسے اٹھا کر اس کو واپس کر دیے تو بعد میں ان کے سرداران میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف سے پیسے واپس کر دی انہیں کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے دراصل مجھے ان کے پیچھے ایک اونٹ سرخ نظر آتا تھا جو مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہ کھا دے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کمزور طبقات کی ہر موقع پر خدمت کیا آپ بڑیہ کے واقعے پر دیکھ لیں باقی بیسوں ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں افسوس یہ ہے کہ ہم ان پر عمل کرنے سے قاسر ہیں جو کہ ہمارے لئے بہت ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے لئے اس سے زیادہ نقصان کوئی نہیں ہے خرابی کہاں ہے مفتی صاحب کے جو ہم سیرت طیبہ سے دور ہیں اس لئے ہم معاشرے میں آج بھی رسوہ ہی ہیں اور ہو رہے ہیں مزید دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہی ہے جو آپ نے بریک سے پہلے ایک جملہ فرمایا تھا بدعملی بد کردارے اور اس کے بعد خرافات کا بڑھنا اور بچوں کی تربیت کرنا ہونا یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہاں سے جنم لے رہے ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہو سکا یہ ساری کی ساری چیزیں بعد کے اندر ہیں جو بنیادی ایک ہمارے لئے حکم ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں حرام و حلال کی تمیز رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ سیدھے جنتی ہیں دو جملوں میں بات کو میں ختم کر دوں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباہ و تابداری نہیں کریں گے اس کے علماء اچھے ہے جتنی لئے بڑے بڑے ایسے لوگ بھی مفتصہ موجود ہیں جی تو آپ کی بات بجا اور آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے بڑے بڑے ایسے لوگ موجود ہیں جو سوم و سلات کے پابند ہیں مگر معاملات ان کے اچھے نہیں ہیں جی آپ درست فرما رہے ہیں مصدر کہ نماز بھی پڑھتے ہیں مگر معاملات ہیں اور کنجوسی ان کے اندر پائے جاتی ہے اور ساتھ میں جو نا جو بھی مصدر خیر کے پہلو نہیں ان سے چھڑکتے مہربان نہیں ہیں وہ ان کے معاملات لین دن کی بھی اچھے نہیں ہوتے ہاں وہ پھر نماز جو ہے صرف یہاں تک ہے یہاں نہیں ہے جی تو ایسی نمازوں کا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے نماز بھی ہو لیکن دیکھ لیں یہ گاڑی ہے نا حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے جا کر چلتی ہے یہ نہیں ہے سمجھیں کہ آپ مجمع میں بھی یہ مثال دیتا ہوں ایک آدمی ساری رات بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے سارا دن تسبیح پھیرتا رہے شام کو اس کے بچے بوک سے مر جائیں جنت میں چلا جائے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں چلا جائے گا کسی صورت میں بھی نہیں تو اس لیے جہاں عبادات کا حکم ہے اس کو عبادت سمجھ کے کریں اور جہاں حقوق العباد کا حکم ہے اس کو حقوق العباد سمجھ کے کریں اور جب دونوں پہلو آپ کے درست ہوں گے تو پھر آپ کے لیے کامیابی ہے اور بلکہ مفتی احمدیار خان نعیمی صاحب نے بہت اچھی مثال دی آپ فرماتے ہیں انسان ایک ڈاکیہ کی مثل ہے کہ ڈاکیا جیسے ہی اپنے ڈاک خانے سے نکلتا ہے کسی کا منی آرڈر کسی کے پیسے کسی کی کوئی چیز کسی کی کوئی چیز جا کر ہر ایک کو پہنچاتا ہے اگر ساری چیزیں پہنچا دیں اگر کسی ایک کا منی آرڈر نہ پہنچایا کیا اس کی خلاصی ہو جائے گی نہیں ہوتا سیدھا جل جائے گا تو انسان بھی ایسی ہی ہے تمام حقوق دیکھنا ہے ماں باپ کی حقوق کیا ہیں اولاد کی حقوق کیا ہیں بیوی کی حقوق کیا ہیں رشتہ داروں کی حقوق کیا ہیں اور جس معاملے میں وہ یعنی بزنس کرتا ہے پڑھاتا ہے جس بھی فیلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا آیا کہ اپنے اس فیلڈ کے ساتھ وہ کتنا مخلص ہے کیا اس کو پراپر جیسے کام کرنا چاہیے اس کے مطابق کر رہا ہے یہ نہیں یہ نہیں ہے کہ صرف تسبیح پکڑنے سے یا نماز پڑھنے سے نجات ہو جائے نہیں نہیں کام یابی تب ہوگی جب انسان مکمل طور پر حقوق عباد کو بھی اور حقوق اللہ کو بھی پابندی کے ساتھ ادا کرے بلکو ناظرین آقا علیہ السلام کی سیرت جہاں پہ درس عبادت کا دیتی ہے وہیں پہ جو معاملات زندگی ہیں ان کو آپ نے کس طرح لے کر چلنا ہے اور کس طرح آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہم نے دیکھے بہت ساری باتیں کی ان باتوں کا جو مقصد جو مدعا ہے یہ آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا بیری امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں فقط لکھی ہوئی نہیں ملیں یہ آقا علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے مہربان ہوئے ہیں مہربانی کی انتہا کی ہے تب ہی وہ سیرت آپ کی سیرت بنتی ہے تو ہمیں اس سیرت کے جتنا قریب ہوں گے آقا علیہ السلام کی محبت جن کے سینوں میں ہو پھر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوا جائے تو یہ بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی اور آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ جو معاشرہ جن سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ جس کے وجہ سے ہمارے گھر بھی تباہ ہو رہے ہیں ان میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ اخلاق ہم مسکرا کے بات ہی نہیں کرتے بیوی شہر سے نہیں کرتی شہر بیوی سے نہیں کرتا ماں باپ بہن باہی دوستہ باپ ہم ایسے عجیب قسم کا موہ بنا کے بات کرتے ہیں جس طرح ہم نہیں کرنا چاہیے مسکرا کے ملنا اخلاق اچھے کر لینا یہی تو آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں مگر حیدری صاحب یہاں بیوی سے مسکرا کے ملے کہنے نا اے رن مرید ہو گئے یہ بھی تو مسئلہ ہے نا زوری یہاں سیرت تعیبہ کی جب بات کریں واقعہ کی سیرت تو کتنی کمال سیرت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں مسجد نبی میں تشریف فرمائے ایک صحابی آتے ہیں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں اس صحابی کا گمان یہ تھا میرے ساتھ ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں فرمایا آئیشہ سے محبت کرتا اب یہ کوئی عورتوں محفل نہیں ہے مسجد ہے اس کے بعد ان کو تھوڑا سا پھر احساس ہوا کہ چلو یہ تو ایک عورت کی بات ہو گئی ہو سکتا ہے مردوں میں میرے ساتھ محبت کریں پھر پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سے آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے لیکن نہیں فرمایا اس کی نسبت بھی اپنی بیگم کی طرف ٹھیک ہے تاکہ یہ بات بھی میری بیگم کو اچھی لگے گی تو آپ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا رویہ اپنا تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں یہ پیغمبر علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں امت کو فرمایا اگر آپ اپنی بیوی کے موں میں ایک لکمہ دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے تو اس لیے بیویوں کو بھی کچھ پیغمبر علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں ان کو بھی ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بحثیت شوہر اپنی امت کو تعلیم دی ہے جو میاں صاحبان ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میں نے دیکھیں خطبہ حجت الویدہ میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتیں اللہ نے ان کو آپ کے ماتحت کیا ہے لہذا میں آپ کو ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اس لیے ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ زید بازی نہ کرنا کیونکہ اللہ کریم نے ان کو پیدایے سے کیا ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتو کرنا عرب کے اس معاشرے میں جہاں ماں کو بھی بیچا جاتا ہے نہ جانے کیا کچھ ایسا سلوک ہوتا ہے کہ الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے اس معاشرے میں عورت کو اتنی عزت دینا جی میرے اور آپ کے آقا کی تعلیمات ہیں میرے اور آقا کے آقا نے اتنی عزت دی ہے اور مفتی صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ اننا ماں موشت و مولیمان آقا اسلام فرمائے کے مولیم بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ دونوں کا تعلق بلکہ ہم سب کا تعلق تعلیم و تربیت کے ساتھ ہے بلکہ تربیت و تعلیم ہونا چاہیے کسی نے تعلیم و تربیت رکھ دیا تربیت و تعلیم بھی اچھا اگر ایسا ہو جاتا تو بحیثیتیں جو مولیم ہیں آقا اسلام کے صیرت سے کون سی چیزیں ہیں ہمیں بحیثیتیں مولیم لینی پڑھیں گی تاکہ ہم طلبہ میں اس کو آگے بڑھا سکیں اور آپ کے طلبہ تو آپ کے سامعین بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو سننے آتے ہیں سارے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ سرکار کی سارے کی ساری سیرتِ طیبہ ہر ایک کے لئے درس ہے ہر ایک کے لئے تعلیم لیکن بالخصوص انما بورستو مولیما مجھے معلم استاد بنا کر بھیجا گیا یعنی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا تو اس کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو استاد کے لئے بہت ایمپورٹڈ ہے سب سے پہلے حوصلہ برداشت جیسے آپ پڑھا رہے ہیں بچے نے کوئی ایسی حرکت کرتے آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ برداشت کرو اور بڑے تھنڈے مزاج سے اس کو سمجھاؤ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کلاس سے باہر سیپریٹ طور پر لے کر آپ اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے اور بالخصوص موجودہ دور میں تو میرے خیال میں بہت ہی مشکل ترین ہوتے جاری ہے یہ ایڈوکیشن جو ہے کیونکہ سارے قواعد زوابط صرف استاد کے لئے ہیں سیڈوڈنٹ کے لئے کچھ بھی نہیں یہ پورا ایک پوریم بن جائے گا اس پر جو لیکن ہارٹ ایشو ہے بڑی ایک دکھ سے ایک بات بچاؤں گا کہ آج کے پوریم کے حوالے سے مفت صاحب آپ جو کہ پیغام ناظرین کو دے دیں تاکہ پیغام بھی ساتھ ہو جائے لاسٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو چلی ہے ایک استاد کی لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے پیغام کیا دیں گے اگر ہوا ہے تو اس کا بہت جلدی کے ساتھ صدباب کیا جائے تاکہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے ہماری آنے والی نسل بھی اور آنے والا معاشرہ بھی اس سے کوئی ایسا سبق نہ سیکھے کہ خود بھی وہ بیرہ روی کا شکار ہوں اور معاشرہ بھی تباہ و بربادی کی طرف چلا جائے لیکن بالخصوص آج کے اس بہترین موضوع کے چوہس کرنے پر میں ایک گزارش کروں گا کہ انسان ساری چیزیں اپنی جگہ پر اپنے اندر ایک حوصلہ اخلاق بات کی اندر پہلے حوصلہ لے بات کو سوچنے سمجھنے تدبر و فکر کرنے کے بعد فیصلہ کرنے کی کوشش کریں کئی مسائل تو آپ کو صرف اسی ایک بات پہ ہی مل جائیں گے کہ حوصلہ کرنے سے جب آپ سوچ و بیچار کریں گے تو ایک بہترین نتیجے پر آپ کو ہاں جائیں گے حیدر صاحب پر اغام آخر میں اس حدیث کے حوالے سے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے انما بعض معلمن اس حدیث کے حوالے سے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانا ہمارے لئے دنیا اور اخروی کامیابی کی زمانت ہے اس میں شبہ نہیں ہے میرا خیال ہے میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ اس میں امت مسلمہ گر یہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنے پیغمبر کو اپنانا ہے ان کو فالو کرنا ہے تو پیغمبر استاد تھے لہذا آپ کو استاد بننا ہے کیا مطلب ہر ایک نے تعلیم حاصل کرنی ہے تعلیم ہر غلطی کا صد باب ہے اس لیے تعلیم ہر جہالت کی دوا ہے کوشش کی جائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا جائے اس کے ساتھ دوسرا اگر آپ ایڈ کر لیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے تعلیم کا حاصل کرنا ہمارے نبی نے ہم پر فرض قرار دیا اگر کوئی شخص جائل رہتا ہے اور نہیں پڑھتا بھاگتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بعد میں ہے پہلے اپنے پیغمبر کا نافرمان ہے اس لیے تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے کامیابی اسی میں جوڑی ہوئی ہے میں بہت ناظرین شکر گزار ہوں مفتی اختر رضا انداری صاحب آپ کی آمد کا علامہ محمد افضل حیدری صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں نے ناظرین آرسیر حاصل گفتگو آقا علیہ السلام کی صیرت کے حوالے سے کی ہے پہلے ارس کیا کہ ہم جتنی بات کر سکتے ہیں اتنی بات ہی کم ہے ہم تو چند باتیں کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے اور آقا علیہ السلام کی صیرت نے دنیا کو متاثر کیا ہے اپنے تو اپنے غیر بھی لکھ چکے ہیں کہ ایسی صیرت ایسا کردار دنیا کے سامنے نمودار ہوا تھا جس نے جہالت کو ختم کر دیا اندھیروں کو دور کر دیا کائنات میں جگمک روشنی ہو گئی اور اپنے کردار کی روشنی سے انہوں نے دنیا کو اتنا اپنے قریب کیا ہے کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں عطاوں کی بارش برسانے والی اور اخلاق کے عالی مقام پر فائز میرے اور آپ کی آقا کی ذات ہے تو ہم میں سے جس جگہ بھی ہے جس کے پاس جو منصب ہے جو بھی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس میدان میں اس فیلڈ میں کام جب ہو جائے تو آقر اسلام کی صیرت طیبہ ہر کسی کے پکار پکار کر کہتی ہے آپ یہاں سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں وہاں سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں آئیے اپنے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آقر اسلام کی صیرت سے محبت اور آقر اسلام کی صیرت پر چلنے کے لیے ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم جب بھی جو کام کریں گے دیکھیں گے ہمارے آقا نے اس کو کیسے کیا تاکہ اس تدبر کے ساتھ اس محبت کے ساتھ آگے بڑھا جائے راہ فلاح سے دیجئے اجازت اس اپنے پرنگ کے ساتھ کے اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ